ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کس کے لیے گویا ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بہت سی خواہشات کو چھوڑتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو یہ ساری کوشش، ایفرٹ، بھاگ دوڑ، محنت یہ سب کس کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ صحت کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے یا بعض اوقات اپنی نیکی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اسلام میں کوئی بھی نیک عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب تک اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو اس کا کوئی عجر نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے دل بھی دیکھتے ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اور پھر آمال بھی وہ جن کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ مشہور حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ انمال آمال بن نیات کہ یقیناً آمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت کسی بھی عمل کے لیے ایک بنیاد یا فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ایک امارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی خواہ وہ کتنی آلی شان کیوں نہ ہو جس طرح ایک پودا جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ایک بیچ کے بغیر ایک پودے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اسلام میں کسی عبادت کا اصل مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا اس پر عجر و ثواب کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو نیت کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا روٹ نوہ ہے نون واؤ یہ نوہ عربی میں گٹلی کو کہتے ہیں تو گویا جیسے ایک گٹلی ایک پودے کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح اچھے نیت اچھے عمل کی بنیاد بنتی ہے خاص طور پر روزے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے نبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به متفق علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزے میں خاص طور پر نیت کا احتمام اس لیے بھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک انسان یا تو خود جانتا ہے کہ وہ یہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں یا اس کا رب جانتا ہے اور دوسرے لفظوں میں روزہ ایک ایسی عبادت بھی ہے جو ہماری نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے ایک حدیث کے مطابق ایسی عبادات کو شرک قرار دیا گیا ہے مسندہ احمد کی ایک روایت ہے عن شرداد بن عوسن قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلا یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك حضرت شرداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کی بجائے کسی اور کی خوشی ہو یا جس میں انسان اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے کی بجائے دوسروں سے اس کی شہرت چاہتا ہو یا نام بری چاہتا ہو یا اپنی پاکیزگی کا کوئی دم بھرنا چاہتا ہو نہیں اسلام میں عبادت سراسر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا نام ہے ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْسَا مَيَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْحِلَّا بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمُ بحقی کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو جہنم سے دور کر دے گا تو گویا یہاں بھی جہنم سے دوری کی وجہ محض روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب کیا ہے اس کی رضا مندی اور اس کی خوشی چاہنے کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے ایک دن کا اور وہ اسی پر مر جائے یعنی اس کے دل میں اور کوئی غرض نہیں تھی سوائے اپنے رب کی خوشنودی کے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزے کی نیت کیسے کی جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا لفظ نواز ہے اور نواز گھٹلی کو کہتے ہیں اور گھٹلی دراصل زمین کے اندر ہوتی ہے جب جا کر اس سے پودا نکلتا ہے تو اسی طرح نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے اور نیت دراصل انسان کا اپنے شعور کے ساتھ خود اپنے ساتھ ایک وعدہ اور ارادہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے جا رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کس وقت کی جائے تو روزہ رکھنے کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے کیونکہ حضرت حفظہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يُجْمَعِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں تو فرضی روزے میں روزے کی نیت فجر کے شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے گویا جس وقت آپ کی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نیت شروع ہو جانی چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے لوگوں سے جزا پانے کے لیے نہ کرے لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے کیوں اس لیے کہ سب کچھ تو ہمیں اسی نے دیا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا یہ جسم ہمارے لیے کھانے کی نعمتیں ہمارے لیے دنیا کی اور ان گنت نعمتیں یہ سب کچھ کہاں سے ملی ہم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دراصل ایک طرح سے ہم ان نعمتوں کا شکرانہ آدھا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اس میں بھی ہم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیں تو وہ کس قسم کا شکرانہ ہے تو بہرحال روزہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے دکھاوے کا روزہ شرک قرار دیا گیا ہے اور روزے کی نیت دل میں ہوتی ہے اور نیت کا وقت فجر سے پہلے تک کا ہے اگر اس کے علاوہ نیت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی آپ کی جی سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ روزے کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے روزے کی نیت دراصل دل میں ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پتا کیسے چلے گا مثلا آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں کیا سوچ کر سوتے ہیں کہ مجھے صبح روزے کے لیے اٹھنا ہے تو گویا آپ نے نیت کر لی آپ الارم لگاتے ہیں پھر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں سہری کرتے ہیں آپ کے یہ سارے عامال اس نیت کے تابع ہیں ایک تو روزہ رکھنے کی نیت اس طرح ہوگی دوسرا یہ کہ جب آپ سہری کھا رہے ہو اور آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت نیت کی مزید تجدید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو روزے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دکت یا پریشانی ہو رہی ہو تو اس وقت اس تکلیف کے احساس میں پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اسے اچھی طرح برداش کر لیں اور اس کا تذکرہ نہ کریں اور اپنی حالت کو بھی بہتر رکھیں کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کیلئے کیا جاتا ہے وہ پھر خوبصورتی سے ہی کیا جانا چاہیے اور اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی تعریف سن کر دل میں یا نیت میں کوئی خرابی آنے لگے اور انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی آنے لگے تو فوراً یاد کر لے اپنا اصل مقصد اور سوچے کہ نہیں مجھے کسی انسان سے اس کا کچھ ریوارڈ نہیں چاہیے میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور اسی سے میں اس کی جزا چاہتا جی جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ ہمیں نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو ہمیں کیسے پڑا چلے گی کہ ہمیں نیت خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اگر آپ چھپ کر کوئی کھاپی لیتے ہیں تو کسی اور کو پتا نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالی کے اس لیے یہ عبادت آپ کی اور اللہ تعالی کے درمیان ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں تو آپ اپنے لیے ایک میار مقرر کریں کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے کتنا قریب آتے ہیں کیونکہ جس کی خوشی مقصود ہوتی ہے اس کی یاد بار بار آتی ہے اور انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالی کے قریب آتا ہے تو جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالی کا قرب محسوس ہوگا اور آپ کے اپنے اندر ایک فرقان پیدا ہوگا جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو وہ تمہارے اندر ایک کساٹی پیدا کر دے گا ایک میزان پیدا کر دے گا جیسے ایک تھرمہ میٹر ہوتا ہے بخار کی حرارت کو ناپنے کے لیے تو بلکل اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالی ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں انسان اچھے برے کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے تو یہی فرقان آپ کو بتائے گا اور احساس آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ تعالی کے کتنے قریب ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ